جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپور بہت شکریہ سوال بھائی اور بہت شکریہ میڈم اسلام خان صاحبہ آپ نے یہاں پر آ کر ہم سب کو عزت پخشی اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو سن کر کے زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور صحیح بانوں میں راستہ ملتا ہے آگے بڑھنے کا سوال بھائی نے جس طریقے سے میدان میں کام کرنے کا جو اپنا تجربہ شیئر کیا ہے یقینی طور پر اس سے ہم سب کو حوصلہ ملا ہوگا اور ہم سب کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ لائف میں کیسے سٹرگل کیا جاتا ہے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کیسے محنت کی جاتی ہے اور بہرحال سچائی ثابت ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی چیز ہے ایسے ہی میڈم مسلم خان صاحبہ نے جو اپنی زندگی کی تجربات ہم سے شیئر کیے ہیں بہت بش قیمت ہے بہت قیمتی ہیں وہ بہت پریشیس ایکسپریینسز ہیں اور ایکچولی صحیح بات یہ ہے کہ آپ دونوں آدمی کی باتوں کو سن کر کے دل آپ لوگوں سے بہت خوش ہوا اور بہت دل میں ایک سکون ملا اور یقینا یہ جو جگہ ہے ہماری یہ جگہ بھی ایسی ہی ہے کہ یہاں پر دلوں کو سکون ہی دیا جاتا ہے اور ایکچولی صوفیہ جو بھی ہوتے ہیں ان کا ٹو پوائنٹ فارمولا ہے ٹو پوائنٹ فارمولا ہے ایک فرسٹ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ ملکہ اس کو دیکھا جائے تو ایک ہی ہے سنگل پوائنٹ فارمولا ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی پوری زندگی دو چیزوں کے بیچ گھومتی ہے ایک محبت اور دوسرا جو پوری جو فیملی آف اللہ ہے اللہ کی جو فیملی ہے جو کھنبا ہے اللہ کا انسانیت پوری انسانیت اس پر خرچ کیا جائے اس سے بھی محبت کی جائے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کی جائے اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے ان سب سے محبت کی جائے یہی جو ہے یہ صوفیہ کا کونسپٹ ہے اور ہمارے فیر مرشد دائی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ السان اللہ محمدی صفوی نے اسی کونسپٹ کو لے کر کے اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے یہاں پر ایک انقاہ تو ہے ہی ایک صوفی سنٹر تو ہے ہی لیکن صوفی سنٹر میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کو ان کی جو ان کو دیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن سپیرچولی دیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نالج ہے نالج کا بھی ایک سنٹر یہاں بننا چاہیے جہاں کے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے چنانچہ آپ نے یہ جامعہ آرفیہ بنایا اور جامعہ آرفیہ کا جو ایم ہے وہ ایم یہ ہے کہ ایک ایسی جنریشن تیار کی جائے جو جنریشن پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جو خود اپنے ریلیجین میں بھی پرفیکٹ ہو اور ضائع سی بات ہے کہ جو بھی اپنے ریلیجین کا پرفیکٹ انسان ہوگا صحیح معنی میں ریلیجیس ہوگا وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہوگا چنانچہ ہمارے پیرمشید نے جو یہاں جو مدرسہ چلا رہے ہیں آپ ہمارا جو سٹاف ہے آپ کو میں اپنے سٹاف کی کوائلٹی بتا دوں جنریشن جو مدرسے ہوتے ہیں ان میں مدرسوں میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ریلیجیسلی ایجوکیٹڈ ہائیلی ہوتے ہیں لیکن جو وارلی نالج ہے جو موڈرن ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہوتا ہے زیادہ لیکن اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور آپ کی نگاہوں کی برکت ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک ایسی ٹیم کو جمع کیا ہے ان میں سے اکثر لوگ وہ ڈاکٹرز ہیں کم سے کم ایمے تو ہیں ہی یعنی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم فاضر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کم سے کم ایمے ہیں اور چھے ساتھ لوگ تقریباً ڈاکٹرز ہیں بہت زیادہ بی ایڈی ہولڈرز کوئی جامعہ سے کوئی جینیو سے کوئی لعباد یونیورسٹی سے تو جو ٹیچرز ہیں ابظاہر سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کے پاس ریلیجیس ایڈیوکیشن بھی ہے پلس مورڈن ایڈیوکیشن بھی ہے تو جو جنریشن تیار کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ جنریشن کیسی ہوگی تو اس جنریشن اس لیے ہمارا جو سلیبس ہے اس سلیبس میں جہاں اسلامی سبجیکٹس ہیں ایسی ہمارے پاس جو ہے مورڈن سبجیکٹس بھی ہیں میت بھی ہم پڑھاتے ہیں انگلیش بھی پڑھاتے ہیں ٹویلتھ لیول پہ تک پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ آگے ہم ٹرانسلیشن انگلیش ٹو ایربیک ایربیک ٹو انگلیش یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ عالم بھی رہیں اور عالم ہونے کے ساتھ عالی تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیں تو جا سکیں کہ دیگر جو انسٹیشنز ہیں ہائیلی رسپیکٹڈ جو انسٹیشنز ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر کے وہ عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے جو شیخ کا ایم جو ہے وہی ایم یہ ہے کہ اب جو جنریشن تیار ہو جنریشن ایسی ہو جو اسلامی سبجیکٹس کو بھی جانتی ہو اور ریلیجیسلی بہت ہائیلی ایڈکیٹڈ ہو اور پلس ان کا جو ٹچ ہو وہ مورڈن ہو اس لیے ہمارا یہ کیمپس ہے آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی ہمارا جو کیمپس ہے مدرسہ یہ جو ہے وائی فائی کنیکٹڈ ہے چنانچہ یہاں جو ٹیچرز جو ہیں سب لوگ وائی فائی سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں وہ بہت ہی اپ ڈیٹ رہتے ہیں وہ اور سورب بھائی اینڈی ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں میں جینیو کے زمانے سے اینڈی ٹی وی کا بہت بڑا فین رہا ہوں ہم لوگ خاص طور سے نو وائی سے سارے نو وائی تک کی جو نیوز آتی تھی وہ تو ایک بھیڑ لگ جاتی تھی سننے کے لئے جینیو میں خاص طور سے بہت ٹریز تھا وہاں اور یقینی طور پر آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت یقینی ہمارے لئے جو ہے ایک ماردکشک ہیں اور ہم آپ سب کے لئے دعا گو ہیں دعا کرتے ہیں اپنے شیخ سے دعا کے درخواست گزار ہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے سچائی کو ثابت کرنے کے لئے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ لوگ جس طریقے سے عدل و انصاف کے لئے محنت کر رہی ہیں اس محنت میں آپ کی اللہ تعالی مزید برکتیں عطا کریں اور ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں لوگوں میں امن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ آپ کا مہت بہت شکریہ